ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے تین دفعہ قسم کھا کے اتنا امفیسائز کیا اتنی تاقید صحابہ نے پوچھا وَمَنْ یا رسول اللہ یعنی یہ تو بڑی خطرناک وعید ہے کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کہ وہ شخص کہ اس کی تکلیف سے اس کی دی ہوئی تکلیف سے اس کا ہمسائیہ محفوظ نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے تین دفعہ قسم کھا کے فرمایا ہم بہت طریقے سے اپنے ہمسائیہ کو تکلیف دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی فلیٹس میں رہتا ہے اپارٹمنٹ ویلنگ میں رہتا ہے کوریڈور ہوتا ہے اور کوریڈور شیٹ کوریڈور ہوتا ہے بہت سارے گھروں کے دروازے اسی کوریڈور میں کھلتے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں جا کے کوریڈور کے اندر شور مچا رہے ہیں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں پوٹ پال کھیل رہے ہیں کچھ اور کھیل رہے ہیں شور مچا رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہمسائے میں کوئی بیمار ہو آرام کرنا چاہتا ہو کوئی ویسے ہی سو رہا ہو اگر آرام کا وقت ہے دوپہر کا رات کا ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہو اس کی پڑھائی میں ہم مخل ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو اس کو شور اچھا نہ لگ رہا ہو وغیرہ وغیرہ کیونکہ آوازیں کوریڈور کی تو سب گھروں میں جاتی ہیں تو میک شور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں ان کو بھی پیار سے سمجھائیں ان کو بھی ہمسائیوں کے حقوق سکھائیں کہ دیکھو بچوں ہمارے ہمسائے ہیں ہمارے نیبرز ہیں ہم کو ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کبھی کبھی لوگ میوزک لگا لیتے ہیں بہت لاوڈ ووائس کے اندر تو لوگوں کے آرام میں مخل ہونے والی بات ہیں ان کو پریشان کرنے والی بات ہیں تو پھلیز ہم خیال کریں اور بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں پاکستان میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سڑکیں بلوک کر دی جاتی ہیں مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا لوگ تازیت کے لیے آتے ہیں لوگ جنازے کے لیے آتے ہیں تو چونکہ گھر میں بیٹھنی کی جگہ نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ ٹینٹس لگا لیتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک بندہ کوئی ارجنسی میں جا رہا ہے اس کو کوئی میڈیکل امرجنسی ہو گئی ہے اس کو ہاسپٹل جانا ہے وہ اپنی گاڑی میں مریض کو بٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ شورٹ کٹ ہے یہاں سے ہسپٹال کا راستہ قریب ہے وہ جا رہا ہے اپنی ارجنسی کے اندر فورن ایک گلی میں مڑتا ہے اور وہاں پر سڑک بلوک ہے وہ بچارہ اس کے باپ کو ہارڈ اٹیک ہوا ہوا ہے اس نے گاڑی میں بٹھا کے جلدی میں پہچانا ہے وہ وہاں سے نکلنے کا راستہ ریورس کرنا مشکل پھر وہ اتنا اسی سوچ میں آیا تھا کہ یہاں سے شورٹ کٹ ہے اس کو ہو سکتا ہے غالباً وہی سب کچھ لے کے واپس اس کو اتنا ہی لمبا پڑ جائے اور خدا نہ خواستہ اس کے والد کا انتقال ہو جائے اس ہارڈ اٹیک میں کیونکہ وہ وقت تو ہسپٹال نہیں پہنچ سکے کون سے میدار ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اپنی ذاتی بات میں کم کرتا ہوں لیکن میں صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا کئی سال پہلے تو ہمارے جو گھر تھا پاکستان کے اندر وہاں پہ بھی اسی طرح گھر کے اندر اتنے لوگ کے بیٹنے کی جگہ تو نہیں تھی جتنے لوگ آئے تو کرسیاں باہر لگانی پڑی کیونکہ جنازے کے لیے لوگ کو کٹھے ہو گئے تھے ہم نے میک شور کیا کہ ٹینٹ لگا کے گلی کو بلوک نہ کہیں ہم نے گلی کے دونوں سیروں کے اوپر دونوں سائٹس کے اوپر ہم نے کرسیاں رکھ دیں ٹھیک ہے مہاں بیٹھنا پڑ گیا وقتی طور پر مجبوری کیونکہ جنازے کا انتظار کر رہے تھے لوگ اور پہلے آ گئے تھے لیکن ہم نے سڑک بلوک نہیں کی ہم نے ٹینٹ نہیں لگایا کہ اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے تو گاڑی تو پاس کر جائے سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں شادیوں میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں جنازوں پر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں یہ بالکل مراسب نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ اگر سڑک پہ کوئی تکلیف دے چیز پڑی ہو اور اگر کوئی اٹھا کے اس کو سائٹ پہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تکلیف دے چیز کو ہٹانا اور اس کو سائٹ پہ کرنا از اپوز تو برخلاف اس کے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں سڑک کے اوپر پلیز یہ بھی ہمسائیوں کے حقوق ہیں کہ ہم ایسا نہ ہو کے ہم گلی بلوک کر لیں موسیقی